بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا جہاں چونکہ سیاسی حل چل جو ہے وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے جمہور کشمیر کی آگر ہم بات کرے جو اسمبل انتخابات اس وقت آنے والے ہیں 18 سپٹمبر سے مختلف پارٹیاں جو ہے وہ سرگرم دکھائی دے رہی ہیں اور جو پرانے وزرہ ہے مختلف پارٹیوں کے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی ہی پارٹیوں میں جوئن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی آگر ہم بات کریں گے سینئر لیڈر جہاں سابقہ سینئر لیڈر عبدالحق خان جو لولاب کانسیون سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ انہوں نے کہی نے کہی آج دوبارہ پی ڈی پی میں شمولیت اکتیار کی جہاں جس وقت دو آزار چودہ میں مخلود سرکار یعنی بی جی پی اور پی ڈی پی کی کولیشن سرکار تھی اس وقت کابینہ کے وزیر رہ چکے ہیں اس کے بعد کہی نے کہی جس طرح سے حالات بدلتے گئے اور تھوڑے سے حق خان جو ہے وہ ناراض دک کھائی دے رہے تھے اور کچھ آہ کچھ حالات ایسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے حق خان نے جو ہے وہ پی ڈی پی سے کنارہ کشی افتیار کر لی اب دوبارہ انہوں نے آج آہ میپا ملتی کی سربراہی میں اور کچھ اور آہ سینئر لیڈر آہ وہاں پر موجود تھے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ پی ڈی پی انہوں نے جوائن کر لی ہے اور اندیشہ یہی ظاہر کیا جاتا ہے یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید حق خان جو ہے وہ لولاب کانسیونسی کے ل یہ ایک مضبوط پانٹینڈر سامت ہوں گے اب دیکھنا یہ ہوگا چونکہ اب یہ جو سلسلہ ہے جو بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے مختلف سیاسی لیڈران جو ہے وہ ایک پارٹی سے ہو کر دوسرے پارٹی کی طرف روک کر رہے ہیں کچھ پرانے وزراء جو ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف واپس آ رہے ہیں جیسے مناز جو ہے مناز اس سے پہلے آہ 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 اپنی پارٹی میں تھے آج انہوں نے وہاں سے علاہد کی اختیار کر لی اور یہ آہ آہ باور کیا جاتا ہے کہ اب وہ شاید کہ کہیں کہیں کل وہ کانگریز جائن کرنے گے وہی اگر ہم تاج مہدین کی بات کریں تو تاج مہدین بھی اس سے پہلے دوسری پارٹی کا حصہ تھی اب کہیں 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 دوبارہ یعنی کہ ڈی پی ای ای پی میں وہ پہلے ڈی پی ای پی کا حصہ تھی اب وہ بھی کانگریس کی طرف واپس روک کر رہے ہیں اور جس طرح سے تاریخ حمید کررا کو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے اس حساب سے اب جتنے بھی پرانے وزراء جو ہے وہ کہیں 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 واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی پ پی ڈی پی جس طرح سے پی ڈی پی اس وقت اپنی پارٹی کو مضبوط کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں اس سے اندیشہ یہی لگایا جانا ہے کہ اور بھی کچھ اتھل فتھل ہونے والی ہے اور اور بھی کچھ پارٹیوں میں رشفل ہونے والا ہے اب کس طرح کیا معاملات دیکھنے کو ملیں گے کون سی پارٹی کس طرح کس طرح اپنے جو اپنے وزراء ہے وہ کس طرح کھو دے گی اور واپس آئیں گی یہ تو اب قبل وقت ہی ہوگا چونکہ حقان کے بارے میں یہ مانا ج جا رہا تھا کہ شاید وہ کسی دوسری پارٹی میں دوسری پارٹی جوائن کر سکتے ہیں شاید عوامی اتحاد پارٹی انجنر ریجن کی پارٹی میں جا سکتے ہیں یہی سپیکلیشن کی جا رہے تھے ایسا ہی سپیکلیٹ کیا جا رہا تھا لیکن تمام قیاس آرائیاں جو ہے وہ دھرے کی دھرے رہ گئی جب آج انہوں نے بازائبتہ طور پر پی ڈی پی جو ہے وہ واپس جوائن کر لے کیونکہ پی ڈی پی سے ہی حقان کو ایک اشی پہچان مل رہی ت کی مقلود سرکار جب تھی دوہزار چودہ میں اس وقت وہ آہ لا منسٹر بھی آ رہ چکے اپنے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے والے وقت میں جس طرح اس وقت مختلف سیاسی پارٹیاں اب مختلف آہ لیڈران سے رابطہ کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں جس میں سے کچھ نئے لیڈران بھی ہے کچھ پرانے لیڈران بھی ہے اور یہ سیاست ہے اس پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتا ہے میں نے صبح بھی ایک ریپورٹ کیا تھا کہ آپ کا جو ڈینر ہوگا وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوگا اور آپ کا جو بریک فاسٹ ہوگا وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوگا بیرکیپ یہ سیچویشن جو ہے یہ اس وقت آہ دیکھی جاری ہیں کہ کتنے وزراء جو ہے وہ کس طرح آپ اپنی پارٹیاں آہ چھوڑ کر دوسری پارٹی کا روح کر رہے ہیں یہ سلسلہ کب تک رکے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کشمیر پیٹریٹ کے لیے میں قاضی سعید شفیق